نوز ایٹی انڈیا دھالووں نے اسی جھروکے سے تیخانے میں درشن کی وارانسی کوٹ کے آدیش پر گیانواپی کے تیخانے میں پانچ بار آرتی شروع ہو چکی ہے ایک دن پہلے ہی وہاں تیس سال بعد صبح کی پہلی آرتی ہوئی تھی اس میں تیخانے میں ایک پجاری منترچار کے ساتھ پوجا کرتے نظر آئے تھے اور پوجا شروع ہونے کے بعد وہاں عام لوگوں کے درشن کی بھی ویبستہ کر دی گئے حالانکہ شردھالووں کو تیخانے کے اندر جا کر پوجا کرنے کی اجازت نہیں ملی انہوں نے جھروکے سے تیخانے میں موجود مورتیوں کے درشن کی لیکن مسلم پکش نے تیخانے میں پوجا کا ویرود کیا اور گیانواپی مسجد کی انجومن انتظامیہ کمیٹی نے وارانسی بند کا اعلان کر دیا یہی نہیں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے گیانواپی مسجد میں بھیڑوں مڑائے نوبت یہ آگئی کہ وہاں نماز پڑھنے پہنچے کئی لوگوں کو واپس بھیڑ دیا گیا کیونکہ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے وارانسی کی گیانواپی مسجد میں بھیڑوں مڑائے پرشاسن کے مطابق سپترہ سو سے زیادہ لوگ نماز پڑھنے پہنچ گئے اس وجہ سے کاشی وشوناتھ مندر اور گیانواپی مسجد کے آس پاس لوگوں کا تانتہ لگ گیا اتنے لوگ پہنچ گئے کہ کچھ لوگوں کو مسجد میں انٹری ہی نہیں ملی اور انہیں دوسری جگہ نماز پڑھنے بھیج دیا گیا نماز ختم ہونے کے بعد بھی پوری سابدھانی بڑھتی گئی لوگوں کو مسجد کے گیٹ پر تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں رکنے دیا گیا مانا جا رہا ہے کہ اس بار جمعے کی نماز کے لیے گیانواپی پہنچنے والی بھیڑ نے پچھلے کئی ریکارڈ توڑ دیئے اور اسی کو دیکھتے ہوئے وارانسی پولیس نے سرکشا کے کڑے انتظام کیے کاشی وشونات مندر کے آسپاس تو چپے چپے پر نظر رکھی گئی ایسا لگا کہ پورا علاقہ چھاونی میں بدل گیا کیونکہ کاشی وشونات مندر کے آسپاس اتنی دگڑی سرکشا کی گئی کہ پرندہ بھی پر نمار پھائے چاہے مندر میں درشن کرنے آنے والے لوگ ہو یا مسجد میں نماز پڑھنے والے کسی کو بھی دھیڑ لگانے کا موقع نہیں دیا گیا وارانسی کوٹ کے آدیش کے بعد گیانواپی میں جمعے کی نماز کا پہلا موقع تھا اس لئے پرشاسن نے زمین سے آسمان تک پورے علاقے پر نظر رکھی زمین پر وارانسی پولس کے جمانوں نے نظر گڑائی تو آسمان پر ڈرون مندر آیا اور کاشی وشونات مندر کے آسپاس نگرانی کی کیونکہ جمعے کی نماز پر لوگوں کی بھیڑ تو امڑی ہی گیانواپی مسجد کی انجمن انتظامیہ کمیٹی کی اور سے بلائے گئے بند کا اثر بھی نظر آیا کچھ علاقوں میں دکانوں پر تالے لگے نظر آیا یہ بند گیانواپی مسجد کے تیخانے میں شروع ہوئی پوجہ کے ورود میں بلائے گئے مسلم پکش کے مطابق تیخانے میں پوجہ نہیں ہوا کرتی تھی لیکن ہندو پکش کا کہنا ہے کہ گیانواپی مسجد کے تیخانے میں تیس سال پہلے تک سومنات ویاس کا پریوار پوجہ کرتا تھا اور اسی لئے اسے ویاس جی کا تیخانہ بھی کہتے ہیں اور اسی معاملے میں مسلم پکش کو کوٹ سے راحت نہیں ملی گیانواپی ماملے میں مسلم پکش کو علاباد ہائی کوٹ سے بڑا جھٹکا لگا کوٹ نے گیانواپی کے ویاس جی تیخانے میں پوجہ پر روک لگانے سے انکار کر دیا یعنی اگلے آدیش تک وہاں پوجہ ارچنا ہوتی رہے گی عدالت میں اس ماملے کے اگلی سنوائی چھے فروری کو ہوگی موسیقی